بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ایک تہائی افواج کھو چکا ہے برطانیہ وزیر اعظم عمران خان اور پیپلز پارٹی کا بیک ٹور معاہدہ تھا مصطفیٰ کمال کا باویلہ مزاترات کے لیے سنجیدہ ہیں مگر امریکہ پر اعتبار نہیں ایران وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے والوں کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف بیٹی کی پرورش کے لیے چھتیس سال تک آدمی کا روب دھارنے والی ماں بغیر پاسورڈ لاغن ٹیکنالوجی آنے والی ہے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے جانے یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ہزار بائیس کے احتتام تک روس یوکرین جنگ کی تمام کاروائیاں رک جائیں گی ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ نازع کا ٹرننگ پوائنٹ آگست میں سامنے آئے گا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ کے نتیجے میں روسی قیادت میں تبدیلی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ روس میں روسی صدر کا تختہ اٹھنے کے لیے بغاوت کی کوشش کی جا چکی ہے روس کو اس جنگ میں بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کی افواج جون باس اور قرم سمیت روسی فوج کے قبضے میں آنے والی تمام اراضی واپس لے گی روسی صدر پیوٹنگ کی نفسیاتی اور جسمانی حالت نہائید ہی خراب ہے اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں تاہم دوستو اس حوالے سے کسی سرکاری موقف سے تصدیق نہیں ہوئی ہے دوسری طرف روسی فوج نے پولین کی سرحاد کے نزدیک واقعہ یوکرین کے فوجی اردے کو میزائل حملے کر کے تباہ کر دیا ہے روسی فوج نے یوکرین کے مغربی شہل لویوں میں چار میزائل داگے ہیں جس کے نتیجے میں اسکری سائٹ مکمل طور پر تباہ ہوگی ہے یہ میزائل پہرے اسود میں جہازوں سے داگے گئے تھے یوکرین کے شہل لویوں میں اپنے محلے وقوع کے باعث دیگر شہروں کی نسبت روسی حملے سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا تھا لیکن اب روسی فوج نے اس شہر پر حملے کے لیے بہرے اسود کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر برطانوی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے دارل حکومت کیف میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کرنے کے بعد جون پاس پر مکمل قبضے کے لیے پیش کرنی کی ہے تاہم یہ کافی سست روی کا شکار ہے برطانیہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں اپنی ایک تہائی افواج کھو چکا ہے روس غالباً یوکرین میں تائینات اپنی زمینی فورسز کا ایک تہائی حصہ کھو چکا ہے اور ڈون باس میں روس کی جارہانہ پیش قدمی کا زور ٹوٹ چکا ہے روس کو چھوٹے پیمانے پر ابتدائی پیشرفت حاصل ہوئی لیکن اس کے بعد روس خاطر پا کامیابی حاصل نہیں کر سکا روس نے فروری کے مہینے میں یوکرین میں بھرگی اصغری قوت کے ساتھ پیش قدمی کی کوشش کی تھی جس میں اسے ایک تہائی گرون فورس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے برطانوی فوجی انٹیلیجنس نے پیش کوئی کی ہے کہ آئندہ تیس جنوں کے دوران روس کی فوجی پیشرفت میں کسی ڈرامائی تیزی کے آثار نظر نہیں آ رہے مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بیک دور معاہدہ ہوا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ جو مرضی کریں پیپلز پارٹی کی صوبے میں تیرہ سال سے حکمرانی ہے انہوں نے صوبے خصوصاً کراچی کا بیڑا غر کر دیا ہے کراچی میں پانی ہے نہ نوکریاں سندھ حکومت یہاں کھڑے ہو کر وفاقی حکومت کے خلاف انقلاب کی بات کر رہی ہے روزے اول سے میں کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیو نون ساتھ پیٹ جائیں تو حکومت گر جائے مگر وزیراعظم عمران خان اور پیپلز پارٹی کے مبین بیک دور معاہدہ ہوا تھا کہ زبانی کلامی آپ ہمارے خلاف جو مرضی کہتے رہے مگر عملی طور پر کچھ نہیں کرنا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ گزشتہ ساڑھے تین سال تک پیپلز پارٹی یہاں سندھ اور کراچی میں جبکہ پی ٹی ای وہاں وفاق میں منمرضی کرتی رہی یہاں تک کے چیئر مین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو وور دے کر اسے چیئر مین سینٹ بنوا دیا ایران نے کہا ہے کہ اگرچہ ایران بیانہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے تاہم وہ دشمن پر اعتبار نہیں کر سکتا ایران بیانہ مذاکرات اس کی تکمیل اور مغربی پبندیوں کے ہٹائے جانے سے متعلق سنجیدہ ہے تاہم ایران دشمن پر اعتماد نہیں کر سکتا اور جبری اقدامات کے بلب ہوتے پر تحفظ کے لیے گیر ملکیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا ایران کی انقلابی حکمت کا تقاضہ ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی تمام سفارتی صلاحیتوں کو بروئی کر لائے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کرنے والے کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا وہ کمپورٹیا کا پاسپورٹ بنوالے ہیں رانہ سناؤلہ پاغل ہی ہوگا اگر وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کرے گا اس کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا ہم ملکی معیشت مستحکم چھوڑ کر گئے تھے مگر ملک کو بدترین معاشی بہران کی جانب دھکیلہ جا رہا ہے معیشت کی تباہی سیاسی بہران کی وجہ سے آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اٹھالیس گھنٹے بھی اس حکومت کے لیے بہت زیادہ ہیں ہم اپنی سرکاری گاڑیاں اور اپنے سرکاری گھر چوروں کے حوالے نہیں کر سکتے میری بیٹی شوہر کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی جس کی پرورش کے لیے مجھے آدمی بننا پڑا یہ الفاظ بھارت کی ریاست تامل ناٹو سے تعلق رکھنے والی ایسی عورت کے ہیں جو صرف شادی کے پندرہ دن بعد ہی بیبہ ہوگی اس وقت اس خاتون کی عمر صرف بیس برس تھی یہ خاتون ایک ایسے معاشرے میں رہتی تھی جہاں بدخماش مردوں کی اجارہ داری تھی جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً آدمی کا روپ اپنانا پڑا بال کٹوائے اور نام بھی بدلیا وہ کہتی ہیں کہ انہیں ہراسانی تانوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تب اس نے اپنا اور اپنی بیٹی کا بیٹ پالنے کے لیے آدمی کا روپ اپنانے کا فیصلہ کیا اس نے نہ صرف اپنے بال آدمیوں کی طرح کٹوائے بلکہ اپنا گاؤں بھی چھوڑ کر اپنا نام بھی بدلیا بیس برس کی عمر سے آدمی کا روپ اپنانے والی یہ خاتون اب ستاون برس کی ہے اور اس کی بیٹی اب شادی شدہ ہے لیکن یہ اب بھی اپنی عورت والی شنافت میں واپس نہیں آنا چاہتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کی اس شنافت نے ہی ان کی اور اس کی بیٹی کی عزت اور زندگی کی حفاظت کی اس لیے اب وہ مرتے دم تک اسی روپ میں رہنا چاہتی ہے اس خاتون کی داستان حیرت انگیز دوستو ضرور ہے لیکن اس میں ایک تلخ حفیق بھی پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے معاشرے میں دوسروں کے لیے زندگی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ انہیں پوری زندگی کے لیے اپنی شنافت تک ہونا پڑ جاتی ہے ایپل گوگل اور مایکروسوفت جیسے بڑے اداروں نے روایتی پاسورٹ کو ختم کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے مستقبل قریب میں بہتر لاغن ٹیکنالوجی کا اعلان کیا ہے اس طرح بہت جلد عالمی پیمانے پر پاسورٹ کے بغیر ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی پاسورٹ کے بغیر ٹیکنالوجی موبائل ڈیکس ٹاپ اور بروگر پلیٹ فارم سمیت تمام فورم پر کام کر سکے گی اس سے پاسورٹ چوری ہونے اور ڈیٹے کو نقصان کا اضالہ کیا جا سکے گا یوں شفافیت اور بہترین سیکیورٹی ممکن ہو سکے گی اس میں فون کو مرکدی لاغن آلے کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا یعنی فون کھولئے یا اس میں پاسورٹ شامل کیجئے یا پین نمبر شامل کیجئے یا کوئی پیٹرن بنائے تو وہ تمام سرویسی پر از خود سائن انکرہ دے گا اب ہر پلیٹ فارم پر جا کر پاسورٹ لکھنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی اس طرح پاسورٹ چوری کی وارداتوں میں بہت کمی ممکن ہوگی تمام پلیٹ فارم پر یقصہ طور پر کام کرنے والی ٹیکنالوجی کو ایف آئی ڈی او کا نام دیا گیا ہے جو فون کھولا ہونے کی صورت میں ہی کام کرے گی اور ایک ہی ڈیوائیس سے سارے پلیٹ فارم پر لاغن کرنا ممکن ہوگا ڈپریشن، ذہنی تناؤں اور گبرہت میں اپنے کارناموں اور کامیابیوں کو یاد کرنے سے آپ کو حوصلہ اور عظم ملتا ہے زندگی میں ہی جان اکثر ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں جن کی بدولت ہم ڈپریشن، تناؤں اور گبرہت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ماہرین نفسیات کا مشورہ ہے کہ اس کیفیت میں اپنی کامیابیوں، درست، فیصلوں اور خیر میں کیے گئے کاموں کو یاد رکھیں اس طرح منفی نفسیاتی کیفیت کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے 22 دسمبر کو ای لائف نامی جنرل میں شائع ہونے والی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بالخصوص عالمی کرونا وبا اور لوگ ڈاؤن کے تناؤں میں لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس زمن میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نفسیات دانوں نے تین سو سے زائد لوگوں کی آزمائش کی جو شدید تناؤں اور ڈپریشن سے گزر رہے تھے اگرچہ تمام شرکہ ڈپریشن گبراہت اور تناؤں سے گزر رہے تھے لیکن ان میں سے دو گروہ تھے بعض لوگ واقعی مایوس تھے جبکہ دیگر افراد اس صورتحال کے باوجود پرعظم اور خوصلہ مند تھے پہلے گروپ کے لوگ کمپیوٹر کے سامنے بدلتے ہوئے مسائل کے حل میں دلچسپی لینے سے کاثر تھے دوسری قسم کے لوگوں نے کمپیوٹر پر دیئے گئے چیلنگ کے لحاظ سے خود کو بدلا اور بہتر ریزلٹ دیئے ان میں سے بہتر کارکردگی دکھانے والا گروہ ٹیسٹ میں یوں کامیاب رہا کہ انہوں نے اس کام کے دوران اپنے اچھے امور کامیابیوں اور اپنے خیر کے کام کو یاد کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اگر آپ اپنی کامیابیوں اور پیشرفت کو یاد رکھیں تو اسے مصفت ریزلٹ پر آمد ہوتے ہیں عام انسان صرف دو منٹ بھی سانس نہیں روک سکتا لیکن کروشیا کے چون سالہ ہوتا خور بودا شعبات نے پورے چوبیس منٹ تین تیس سیکنڈ تک سانس روکر ایک نئے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا شعبات پچھلے چاند سال سے اپنے جسم کو انتہائی نوجت کے مختلف حالات میں آزمانے کی کوششوں میں مصروف تھے یہ ریکارڈ قائم کرنے سے پہلے شعبات نے اپنے پھیپڑوں میں وافر آکسیجن جمع کرنے کے لیے پانچ منٹ تک خالص آکسیجن میں گہرے گہرے سانس لیے اس کے بعد انہوں نے طلاب میں اتر کر پانی کے اندر اپنا سر کر لیا تاکہ وہ چاہیں بھی تو سانس نہ لے سکیں کروشیا کے قصدے سے ساتھ میں انجام دی گئی اس تمام کاروائی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر بھی رکھتی گئی ہے اس سے پہلے بھی وہ زیرے آپ چوبیس منٹ گیارہ سیکن تک سانس رو کر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں تازہ کوشش میں انہوں نے پانی کے نیچے رہتے ہوئے چوبیس منٹ تین تیس سیکن تک سانس رو کر اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا ہاورڈ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ اسابی تناو کا باعث بننے والے ہارمون کی سرگرمیوں کو قابل کر کے گنجے پن کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے سائنس دانوں کی اسی ٹیم نے گزشتہ سال دریافت کیا تھا کہ اسابی نظام کے مسلسل تناو میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بالوں کی رنگت اور مشونما سے تعلق رکھنے والے خلیات یعنی سٹم سیلز کی کارکردگی شدید متاثر ہوتی ہے تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اسابی تناو سے خصوصی تعلق رکھنے والا ہارمون کو رٹیکو اسپیرون ہی بال سفید ہونے اور بال جھننے کی وجہ بنتا ہے بالوں کی سفیدی اور بال جھننے کا علاج کرنے کے لیے ہارمون تھیرپی پر کام آگے بڑھایا جا رہا ہے دوستو اس تحقیق کی تفصیلات نیچر کی تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ